اسے دیکھیں اگر آپ کو ایمازون کا بزنس نہیں نہ آتا تو آپ نہ کریے گا ٹھیک ہے ویڈوٹ لرنگ بزنس نہیں ہوتا ویڈیو لازمی دیکھئے گا اور مجھے بعد میں بتائیے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں گے غلط کہہ رہا ہوں بڑی ایکسیمپل ہے میرے پاس لوگ بزنس سٹارٹ تو کر لیتے لیکن ان کو آتے ہی نہیں ہیں چار ازار پانچ ازار ڈولر لگانے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں نے سیکھا نہیں ہوتا کہیں سے میں ہمیشہ سب کو یہی اڈوائز دیتا ہوں بزنس کرو بزنس غلط نہیں ہے لیکن جب آپ کی بزنس کا نولیج ہی نہیں ہے تو کیسے کرو گے ویڈوٹ نولیج ویڈوٹ لرنگ اگر آپ سٹارٹ کرتے ہو کہیں سٹاک ہو جاتے ہو پھر آپ رونا شروع کر دیتے ہو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہو پھر دکھ بھی ہوتا ہے آپ کی کہانی سن کے تو اس طب سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے لرنگ کر لو لرنگ کے اوپر اتنے پیسے نہیں لگتے جتنے پیسے اس بزنس کو کرنے کے اوپر لگتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے لرنگ ہی نہیں کیا آپ اس بزنس کو کر ہی نہیں سکتے ویڈوٹ لرنگ جب آپ پیسے لگاؤ گے تو آٹومیٹکلی وہ ڈوبنے ہیں پھر آپ نیگٹیویڈی کرنے شروع کر دیتے ہو تو بزنس نہ کرو کرنے لرنگ کرو اچھی طرح ویڈوٹ لرنگ بزنس ہوتا ہی نہیں ہے میں کسی بھی بزنس میں آج گھستا ہوں اگر مجھے اس کا پتہ نہیں ہے تو میں کیسے کر پاؤں گا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن اس بزنس کو کیسے کرتے ہیں نہیں پتا تو پھر آپ نہ لگاؤ ٹھیک ہے وہ ڈوب جائیں گے نیگٹیویڈی کرنے شروع کر دیو گے پھر آپ کوئی بھی بزنس کرنا اس کو سیکھو ٹھیک ہے سیکھنے کے بعد منیمم سے سٹارٹ کرو کسی بیڈوٹ لرنگ آپ ڈوس جاتے ہو بعد میں کہیں سٹاک ہوتے ہو پھر آپ میسیج کرتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو پیسے بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں بزنس کرنا چاہیے رائٹ ہے آپ کا بٹی یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ یہ توٹ لرنگ اس میں گسو بعد میں آپ پھر میسیج کر کے رو رہے ہوتے ہو منتنگ کر رہے ہوتے ہو میرا دوزار ڈولر لگ گیا میرا تین ہزار ڈولر لگ گیا میرا پانچ ہزار ڈولر لگ گیا میں سٹاک ہوں تو جب میں پوچھو کہیں سے سیکھا تھا کوئی ہے جو آپ کو مطلب گائیڈ کر رہا ہی نہیں ایسی کبھی آپ سے پوچھ لیا کبھی کسی سے پوچھ لیا کبھی کسی سے پوچھ لیا تو پھر لوگ آپ کی مجبوری کا فیدہ اٹھاتے ہیں سمجھ رہے ہو تو کوشش کریں سٹارٹ کریں لیکن لرن کرنے کے بعد ایمازون کرنا ہے ایمازون کا کر لو تو سیکھ لو کہیں سے بھی اب سوال یہاں پہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے سیکھنا ہے کہیں سے بھی سیکھ لو کہیں سے بھی آپ سیکھ لو جہاں سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ ایپے پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے سیکھو کسی بھی پلیٹفرم کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اس کو پروپر سیکھو اس کے بعد آپ اس بزنس کو کرو سمجھ آئی اگر آپ کہیں سے سیکھیں گے تو کل کو اگر آپ سٹارٹ کرتے ہو کہیں سٹک ہوتے ہو تو وہ آپ کو گھر تو کرے گا اس طرح آپ کہیں سے جب سیکھتے نہیں ہو آپ کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کسی کو اگر میسج کرو کہ وہ ایک بر ریپلائی کر دے گا دو بر کر دے گا تین بر کر دے گا پھر وہ نہیں کرے گا اور آپ پھر ایسے جگہ سٹک ہوں گے جہاں آپ خود نہیں نکل سکتے وہاں آپ کو کسی کی ضرورت پرے گی پھر آپ دونتے ہو جب آپ سچویشن کسی کو بتاتے ہو تو وہ بیسیکلی آپ کی مجبوری کا فیدہ اٹھاتا ہے سمجھائی؟ میں نے کبھی بھی کبھی بھی اپنا فیدہ نہیں سوچا جب بھی مجھے کوئی پوچھتا ہے میں ہمیشہ ایک اچھے اروایز دیتا ہوں اس لالچ کے اندر میں کبھی بھی ریپلائی نہیں کرتا کہ آپ میرے پاس آؤ مجھ سے سیکھو یہ ہے وہ ہائیونکہ میں لیلسیز بنا کے دیتا ہوں ویب سٹ بنا کے دیتا ہوں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کام کرتا ہوں ویب ڈیزائننگ کا، گرافک ڈیزائننگ کا، ایمازون کا، ٹریننگ کا سارا کچھ یہ ہے بہت میں نے کبھی کسی کو نہیں بولا بھئی آپ کا رائٹ ہے بس اتنا ہے کہ کرنا ہے تو کہیں سے سیکھ لو ٹھیک ہے؟ کہیں سے سیکھ لو سمبل ہے اس کے بعد سٹارٹ کرو بعد میں بڑا روتے ہو بڑا ترس آتے ہیں آپ لوگ کے اوپر